بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لاسٹ پہ اس کی ہومیوپیتھک منیجمنٹ یا ٹریٹمنٹ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں ٹوٹیلیٹی آف سیمٹمز کو کولیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس ٹوٹیلیٹی آف سیمٹمز پر جس ریمیڈی کا ڈرک پکچر ایکزیکٹ میچ کر جاتا ہے یا میکسیمم میچ کر جاتا ہے تو اس کی انڈیویجولیزیشن اور کی نوٹ کی بنیاد پر پھر ہم وہ میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہائپرٹینشن کے لئے ہومیوپیتھک میں ویسے تو دیر آر سو مینی میڈیسن یعنی ہم ریپریٹویز میں جائیں گے تو ہمیں شاید پچاس ساٹھ میڈیسن کے لئے اس بھی مل جائے لیکن اس میں جو موسٹ کامن یا جس کو ہم ٹاپ ٹین ریمیڈیز کہہ سکتے ہیں ان کو میں بریفلی ایک ایک لائن میں ان کا ذکر کروں گا تاکہ تھوٹا سا ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں سب سے پہلی میڈیسن ایکو نائٹ ہم سب کو پتا ہے کہ جو ایکیوٹ سٹیج میں کوئی بھی ڈیزیز ہو کوئی بھی کمپلیکیشن کوئی بھی ڈس آرڈر جو ایکیوٹ سٹیج میں ہو اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایکو نائٹ کا سہارہ لیتے ہیں یہاں پر ایکو نائٹ اس صورت میں آئے گی جس میں ہائی بلیڈ پریشر کے ساتھ مریض کو لیفٹ آرم اور چیسٹ میں تھوڑا سا برڈن محسوس ہوتا ہے یعنی کہ میں بھی پاسیبل کہ وہ انجینہ کی طرف جا رہا ہو یا نہ بھی جا رہا ہو تو اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں مجھے ہارٹ کا پرابلم تو لاحق نہیں ہو گیا پھر اسی طرح وہ سفر کرتے کرتے فی ار آف ڈیتھ میں چلا جائے گا تو اگر اس میں گھبراہت اور اس کے چہرے سے واضح یہ پریشانی بھی ظاہر ہو تو ہم اس کو ہائی بلیڈ پریشر کی پہلی میڈیسن ایکو نائٹ ہائی پوٹینسی میں اس کا مصارہ لیں گے اس کے بعد اگر ہی سٹیج بیل اڈونا کی ہے جس میں سیڈن اینڈ وائلنٹ یہ جیسے ہم نے وہاں پہ پڑا تھا کہ پریمری ہائیپرٹینشن میں ایک ہوتا ہے ملیگنٹ اور ایک بی نائن ملیگنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سیڈن اور وائلنٹ یعنی یک دم بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی باڈی کو نقصان پہنچا دیتا ہے تو سیڈن اینڈ وائلنٹ میں برخصوص جو ٹیمپورل ہیڈک یعنی کنپٹیوں کا ہیڈک ہے کیونکہ یہاں پر ہماری کیروٹیٹ آرٹریز ہوتی ہیں اور وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں تو اس وجہ سے مریض کو جو ٹیمپورل ہیڈک محسوس ہو رہا ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم اس سیمٹم کی بنیاد پر بیلیڈونا کا سہارہ لیں گے اسی طریقے سے ایک بہتی مشہور میڈیسن ہے آر میٹیلکم اس کی اگر ہم پیتھالوجی دیکھیں تو یہ آرٹیریو سیکلروسس کی میڈیسن ہے جب with the passage of age آرٹریز سخت ہوتی چلی جاتی ہیں ان کے اندر stiffness آ جاتی ہے سیکلروسس آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سسٹولک برنڈ پریشر ہائی رہتا ہے یہ اس پیتھالوجی کل کنڈیشن میں ڈاکٹر بورک نے آر میٹیلکم لکھی ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ایک مائنڈ سیمٹم کو میچ کرنا بھی ضروری ہے اور وہ ہے commit to suicide یعنی مریض کا خودکشی کی طرف رجحان پائے جاتا ہے commit to suicide ہماری میڈیسن میں ہم pathological symptoms اور ساتھ اس کی mind symptoms کو بھی دیکھیں گے اور جہاں پر وہ جتنا maximum میچ کر جائے گا وہ میڈیسن بن جائے گی جیسے بالیڈونہ میں اس کا throbbing اور carotid arteries میں pressure ہوگا اور اس کو temporal headache بھی ہوگا ساتھ وہ جس کو ہیجیان یا ہیجیان کہتے ہیں اس قفیت میں بھی مریض ہوگا یعنی مریض بڑھ بڑھ آ رہا ہوگا اب آر میٹیلکم میں اس کو arteriosyclerosis اور اس کی وجہ سے اس کی peripheral resistance ہائی ہوگی اس factor کو ہم discuss کر چکے ہیں کہ arteries کے hard ہونے کی وجہ سے سیکلروسس کی وجہ سے جس کو thickness کہتے ہیں لیومن ٹھک ہو جاتا ہے تو اس کی peripheral resistance بڑھ جاتی ہے پی آر بڑھتی ہے تو blood pressure بھی بڑھتا ہے ساتھ اگر ہمیں یہاں پر commit to suicide یا tendency to suicide یا suicidal soch یہ اگر مل جائے تو پھر ہماری میڈیسن اور میٹیلکم ہو جائے گی اب چوتھی میڈیسن لیکیسس لیکیسس چونکہ سنیک ہے اور سنیک کا زہر ہے تو یہ decompose the blood blood کو decompose کرے گا اور blood کی جو homeostasis ہے جس کو viscosity بھی کہہ سکتے ہیں وہ disturb ہو جاتی ہے اس کا acid base balance یا liquid solid balance disturb ہو جاتا ہے اور viscosity بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں ہم لیکیسس کا استعمال کریں گے اب اگر ہم اس کی psychological system پہ ہیں تو یہ بالخصوص جن میں جیلسی پائی جاتی ہے یا منوپاز after منوپاز female کا blood pressure ہائی رہتا ہے اس کی best medicine ہے تو وہاں پر hormonal changes آنے کی وجہ سے viscosity disturb ہوتی ہے اور جو viscosity disturb ہوتی ہے تو ان خواتین کا blood pressure اکثر after منوپاز ہائی رہتا ہے ویسے بھی منوپاز کی کوئی بھی complaint ہو تو لیکسس وہاں پر grade 1 remedy ہے یہاں پر اگر خواتین میں بالخصوص after منوپاز blood pressure ہائی رہتا ہو تو ہم لیکسس کو study کریں گے اور اس میں ہم اس کی منشمٹمز کو بھی احمیت دیں گے ایک medicine ہے جو lectroductus lectroductus spider وغیرہ مکڑے وغیرہ سے بنتی ہے lectroductus اس میں لکھا ہوا ہے کہ complete picture of ingina pectorius یعنی کہ وہ left chest میں pain left arm میں pain اور اس کا fingers تک جانا اور پوری ingina کی تصویر including high blood pressure blood pressure بھی high ہو اور ہمیں clinicalی یہ پتہ چل جائے کہ اس کو ingina ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے تو اس میں lectroductus is the best remedy ایک اور ہے leiro cirrhosis اس میں اگر مریض کے well-wielders diseases ہوں یعنی heart کے جو wells ہیں heart کے جو wells ہیں اگر وہ disturb ہیں ان میں کوئی problem ہے جیسے stenosis یا regurgitation اور اس کی وجہ سے blood pressure high ہو رہا ہے جیسے aortic regurgitation یا aortic stenosis یا اس قسم کی معلومات تو وہاں پر ہم laro cirrhosis کا سہارہ لیں گے اب نیٹر میور نیٹر میور میں ایک ہی key note ہے کہ اگر مریض craving for excessive salt جہاں ہمیں یہ trace ہو جائے کہ اس کی body میں sodium کا level بہت high ہے کیونکہ جتنا sodium کا level high ہوتا ہے اتنا sodium اپنے ساتھ water molecules کو bound کرتا ہے اور اس کے bound کرنے سے kidney free water کو filter نہیں کر پاتی اس water کو filter نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے اس کی blood volume increase ہوتا ہے جب blood volume increase ہوتا ہے تو ultimately اس کی cardic output increase ہوگی جب output increase ہوگی تو اس کا blood pressure increase کر جائے گا یہ نیٹر میور کی صورتحال ہے physiology pathology اب ہم mind پہ جاتے ہیں تو جیسا میں پتا ہے کہ وہ craving far salt ہوگا اس کے بعد history of grief ignitia کی چونکہ chronic بھی ہے نیٹر میور اگر ہمیں sensorium میں اس قسم کی history مل رہی ہے سات sodium کی ذاتی ہے تو پھر first grade remedy نیٹر میور بن جائے گی ایک سار code ہے ad renalineum باڈی میں ڈرلین جو کہ باڈی کی vessels کو construct کرتا ہے ڈاکٹر سابان یہ remedy مجھے ایک cmh کے major ڈاکٹر ہیں الوپیتھک وہ اومیپیتھک میں بدل چسپی رکھتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہ چونکہ اڈرلین کا باڈی میں physiology collection یہ ہے جبکہ ہمارے جو patient ہے اس کا کسی بھی قدرتی پرابلم کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اس کی vessels construct ہیں جیسے اور میٹل میں نے کہا اس کی vessels construct ہیں اب ان vessels کو ڈائلیٹ کرنے کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے ہم اسی ہارمون کو پوٹینسی میں استعمال کریں گے پوٹینٹائز فارم میں استعمال کریں گے یعنی کم از کم 30 میں انہوں نے مجھے اس کو بتایا کہ 30 میں دیں گے تو انشاءاللہ جو patient کا blood pressure ہے وہ maintain ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی vessels blood vessels اس کی dilate کرنا شروع کر دیتی ہیں vessel dilations میں چلی جاتی ہیں اور blood pressure maintain ہو جاتا ہے یہ سار code جس کو ڈ رین لین کہتے ہیں اب اس طریقے سے ایک بہت مشہور mother tincture میں استعمال کرانے والا plant ہے روالفیا تو روالفیا mother tincture میں ہم جائیں کیونکہ یہ basic support کرتا ہے basic support یعنی یہ جس ہم کہتے کہ organic level پہ جا blood vessels پہ action کرتا ہے اور blood pressure کو maintain کرتا ہے اس کو ہم کیوں میں ہی لو dilution میں استعمال کراتے ہیں تاکہ باڈی کی immune system اور باڈی کا basic vascular system ہے اس کو جا improve کریں اور blood pressure کو maintain کریں اب اس طریقے سے ناقص رومی کا بھی ہے جن لوگوں کا lifestyle تھوڑا شہانہ ہے یا بیٹھنے والا کام ہے یا ان کو اس کے ساتھ stomach problem بھی ہے یا جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ alcoholism شراب نوشی وغیرہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی high gentry جس ہم کہہ سکتے ہیں بیٹھنے کا کام زیادہ کھانے کا کام زیادہ اور ورزش کم تو اس صورت میں اگر ہمیں ملے تو پھر ہم ناکس وومیکا کو بھی high blood pressure کی لسٹ مال کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا اس کا مطلب نہیں کہ یہ total 8-10 medicine ہی medicine تو ہمیں list 50-60 کی ملتی ہے لیکن یہ top 10 remedies ہیں جن کو ہم study کریں تو high blood pressure کے مریض کو ہم treat کر سکتے ہیں thank you so much ملتی ملتی ملتی